دوستو خلافت عثمانیہ ان جنگجووں اور جانیساروں کی ہمیشہ کرزدار رہے گی جنہوں نے اسے قائم کرنے میں اپنے جندگیاں قربان کر دی آج ہم ایسے ہی ایک جنگجو کے بارے میں جانیں گے جو مسرکین کے خلاف لڑتے لڑتے سہید ہو گئے اور وہ واحد جنگجو ہیں بامسی آلپ کے بیٹے آئی برس تیری سانسوں میں زندہ ہوں تیری آنکھوں میں جگتا ہوں تیری صبحوں میں کندہ ہوں تیری راتوں میں بنا ہوں اس عظیم مجاہد نے اپنی زندگی اسلام اور دین کے خاطر لڑتے لڑتے گزار دی اور اپنے آخری وقت تک میدان میں دسمنوں سے لڑتے رہے تھا مارنا اور اس نے تھا کس قدر مارا سنگڑ جسم ڈوٹے یار خنجر روح میں اتارا شبیح کربلا میں کون جیتا کون تھا حالا نہ مارو اور مجھ کو میں شہیدوں میں تابندہ ہوں مجھن دا 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 ہوں آئی برس بچپن سے ہی اپنے بابا کے محترم رہے تھے انہوں نے جنگی مہارت اور تیر اندازی اپنے بابا بامسی آلپ سے سیکھی تھی چلتا ہے میں سب سے دور ہوں اتنا کہ چاہ کے چھو نہیں سکتا تسلی اس طرح دیتا ہوں دل کو تو سمکھا ہوں تو اس ظالم کو مارے گا میرا بدلہ اتارے گا تیرے اندر جو رہتا ہے تیرے اندر جو رہتا ہے جو زندوں میں بھی مردہ ہے میں مردوں میں بھی زندہ ہوں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں موسیقی موسیقی